بات کریں گے کہ وہ کون سے اکنومک فیکٹرز ہیں یا وہ کون سے عوامل ہیں جو اکنومکلی بچے کی ڈیویلپنٹ میں اس کے لیے ہرڈلز کرتے ہیں یا ان سے بچے جو ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اس کی ڈیویلپنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی تو اس میں اگر سب سے پہلی اگر اکنومک فیکٹر میں بات کریں The foremost thing is family income کہ عامدنی کے ذرائع کس طریقے سے ہیں اور وہ کتنے ہیں کسی بھی خاندان کے جس میں کہ وہ بچہ پر ورشفہ رہا ہے So family income has major influence on the opportunities children could have It will impact the area which child's lives The quality of food they eat The advice they have assessed to the home and learning opportunities they experience outside the home کہ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی بچے کی child development کی اگر ہم بات کریں تو basic factors family کی income ہے وہ چاہے اس کا کھیلنا ہے چاہے اس کی education ہے چاہے اس کی food ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں develop depend کر رہی ہوتی ہیں کہ اس family کی income کیا ہے اس کے ذرائع آمدن کتنے ہیں کیا وہ بچوں کے لیے یہ تمام جو facilities اس کی development کے لیے چاہیے اچھی quality کی یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے وہ provide کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت single parents جو ہوتے ہیں وہ ان کی income ہوتی ہے اور بعض میں double parents کے mom, papa دونوں اگر کمارے ہیں تو ان کے جو resources of income ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں نسبتاً single parent کے کہ ایک والدین میں سے ایک شخص جو ہے وہ job کر رہا ہے تو اس سلسلے میں وہ پھر اسی حساب سے وہ بچے کے لیے اس کو facilitate کرتے ہیں اس کی ضرورتوں کے سلسلے میں اس کی جو چیزوں کی development میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو single parents ہوتے ہیں وہ اکثر پھر وہ government policies کے اوپر یا government کے اوپر base کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس سلسلے میں ہمیں کس طریقے سے facilitate کیا جا رہا ہے اور کون کون سی چیزوں میں سہولتیں دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے benefit ہے اگر وہ خود سے اتنی چیز کو afford نہیں کر پا رہے ہیں مگر اگر ہم دیکھیں تو وہ چاہے وہ single parent اگر ایک کمانے والا ہے یا دونوں کمانے والے ہیں تو کچھ بچوں کی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر حال میں ان کی پوری ہونی ہی ہوتی ہیں اور اس میں ان کو facilitate کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں پھر والدین نے کیر کرنی ہوتی ہے کہ جو basic necessities of life ہیں جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ خوراک ہے اس کا رہنا ہے اس کے کپڑے ہیں اس کے علاوہ ان کے parents کے پاس کیا چیز بچتی ہے جس سلسلے میں وہ other facilities ان کو provide کر سکیں so یہ جب بھی parents budget بناتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ اس کی proper انداز سے planning کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ تاکہ بچے کے لیے کوئی بھی چیز اس طریقے کی problem create نہ ہو the amount of disposable income left over will affect other factors such as outings, holidays, memberships of clubs and extra curricular activities that children may aspire to take part in from example جیسے swimming ہے, dancing lessons etc کہ یہ پھر بچوں کی اگر ہم بات کریں کہ جو basic necessities of life ہیں اس سے بچ کے جو انکم ہوتی ہے پھر ان کے اوپر بچوں کو ان کی جو different facilities ہیں اس میں ان کو ان کی جو ہے involvement کی جاتی ہے اور وہ چاہے ان کی وہ چھٹیوں کے اوپر outings ہے یا کہیں پہ ان کو کلبوں میں membership لے کے دینی ہے یا وہ سیرو تفریق کے program ہے اور اسی طریقے سے different sports میں اگر اس کی participation ہے تو یہ ساری چیزیں depend کر رہی ہوتی ہیں اس family کی income کے اوپر تو یہ one of the major factor ہے جو کہ بچوں کی development میں ایک جو parents جو اس کو face کرتے ہیں موسیقی